السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہمارے کچھن میں بننا ہے مولی کے پراتھے تو مولی کے پراتھے بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا چیز لیے یہ لیے ہم نے فریش دو مولی تازی مولی ہے یہ اور انہیں ہم نے دھوکے ساف کر لیا اور یہ لیے میں نے کچھ مسالے سپائسی یہ لیا ہے کالی مرچ پورڈر یہ لیا ہے زیرہ پورڈر ایک چمچ کٹیلی لال مرچ ایک چمچ دھنیا پورڈر ایک چمچ حلدی پورڈر ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ تو یہ سارے مسالے لیے ہیں ہم نے مولی کے پراتھے بنانے کے لیے تو ان مسالوں کو ہم ایک سائٹ میں رکھ دیتے ہیں سب سے پہلے ہم مولی کو چھیل کے گریٹ کر لیتے ہیں کدوکہ سے کس لیتے ہیں تو ادھر سائز سے جدھر میڈین سائز کے چھین ہے ادھر سے میں مولی کو کٹ رہی ہوں دیکھئے بھاری بھاری میں نے اس کو کس لیا ہے نونوں مولیوں کو اب مولی میں سے پانی تو نکلتا ہی ہے یہ دیکھئے مولی میں سے پانی نکل رہا ہے مولی پانی چھوڑ رہی ہے تو اس پانی کو ہم نچوڑ دیں گے تاکہ پراتے بھرنے میں ہمیں پریشانی نہ ہو میندہ میندہ نہیں لیا ہے جو گھر میں ہم گیون کا آٹا کھاتے ہیں جس کی روٹی وہ ہی آٹا میں نے لیا ہے تو اس کے پراتے بہت زیادہ ہیلدی رہتے ہیں گیون کے آٹے کے ہم نے اس میں کوئی میندہ نہیں لیا نہ ہی کوئی میل کا آٹا ڈالا تو سب سے پہلے ہم اس میں ایک چمچ ایک سے ڈیڑھ چمچ نمک ڈال رہے ہیں اور اس میں کچھ بونے میں ریفائنڈ آئل کی ڈال رہی ہیں تاکہ پراتے جو ہیں ہمارے تھوڑے کرسپی بنیں اب ان دونوں چیزوں کو ہم نکس کر لیتے ہیں تو اس پہ کچھ بونے میں نے آئل کی ڈال دیئیں ایسے پھر سے اس طریقے سے بوند لیتی ہوں اسے تین چار منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو آٹے کو ڈھک کر مرک دیتی ہوں تین چار منٹ کے لیے ایک سائٹ میں دیکھتے ہیں مولی جو ہم نے کسکے اور نمک ملا کے رکھی تھی تو مولی میں سے کافی پانی نکل چکا ہے یہ دیکھئے مولی نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے اب اس کو ہم نچوڑ لیتے ہیں تو سبھی مولی کا پانی ہم نے نچوڑ کے نکال دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم مسالے تو یہ لیے میں نے آدھا چمچ اجوائن اجوائن جو ہے مولی کے پراتو کو ڈائجسٹ کرتی ہے اور یہ لیے میں نے تھوڑی سی ہین دو پنچ اب اس میں ڈالیں گے یہ ہم مسالے تو یہ کالی مرچ پاورڈر زیرہ پاورڈر کٹی ہی لال مرچ دھنیا پاورڈر ہلڈی پاورڈر چاٹ مسالہ ایک چمچ بہت اچھا اس سے ٹیسٹ آتا ہے کھٹا پناتا ہے اس میں آپ چاہے تو اس میں نیبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں یا ہم چور پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں چاٹ مسالہ اس میں ڈال رہی ہیں اور یہ لیا تھا ہم نے کچھ تھوڑا سا ہرہ دھنیا اسے باریک کٹ لیا یہ ویسی میں ڈال دیتے ہیں تو ان سبھی مسالوں کو ہم نکس کر لیتے ہیں تو اس میں بہت بڑی آسی سوپٹ نیس آ چکی ہے آٹے میں ہمارے اب اس کے پراتے بنائیں گے تو پراتے بنانے کے لیے ہمیں اس میں سے تھوڑا سا آٹا لینا ہے لوئی بنانا ہے اس کی پیڑا تو جتنی ہم روٹی بناتے ہیں اس سے ہمیں اس میں زیادہ آٹا لینا ہوگا کیونکہ ہم پراتھا بنا رہے ہیں تو پراتھا تھوڑا موٹائی بنانا ہے تاکہ اسٹفنگ جو اچھے سے اس میں بھڑ جائے تو یہ دیکھئے اتنا آٹا لیا ہے اب اس پر میں سوکھا آٹا لگا ہوں ہمیں تھوڑا سا تو یہ اس طریقے سے ہم نے اس کی ہے کٹوری بنا لیے اور یہ لیے ہم نے اسٹفنگ تو اس کے اندر یہ اسٹفنگ ہم بھریں گے اور اس طریقے سے اس کو دوا دوا کے ایسے جیسے موموز بناتے ہیں اس طریقے سے اس کو بند کر دیں گے دا کو بند کر دیں گے یہ پراتھے کو میں نے اتنی سائز کا بیلہ ہے نہ ہی زیادہ موٹا ہے نہ ہی زیادہ پتلا ہے اور نہ ہی ہماری سٹفنگ کے دری سے نکلیے یہ دیکھئے بس اوپر دکھ رہی ہے پھٹا نہیں ہے پراتھا ہمارا تو دونوں پراتھو ہم اس طریقے سے بیل لیتے ہیں ادھر اس سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اس پراتھے کو تو تبہ بڑیاں سے گرم ہو چکا ہے اگر اس کے فلیم کو تھوڑا میڈیم کر دیتی ہوں اب اس پر ڈالتے ہیں یہ پراتھا جو ہم نے بیل کے رکھا تھا تو پراتھا ہمارا ایک سائیڈ سے بڑیاں سے سکھ چکا ہے اس کو پلٹ دیتے ہیں یہ دیکھئے پراتھا ہمارا دوسری سائیڈ سے بڑیاں سے سکھ چکا ہے دیکھئے اب اس کے فلیم کو ہم میڈیم کر دیتے ہیں اور اس پر لگاتے ہیں ایک چمچ ریفائنڈ آئل آپ چاہیں تو اسے گھی میں ہی بنا سکتی ہیں میرے پاس اس ٹائم گھی نہیں ہے تو میں ریفائنڈ میں بنا رہی ہیں پناہ پراتھا کو تاکہ جو اسٹفنگ ہم نے بھلی ہے وہ اچھے سے اندر تک سکھ جائے یہ دیکھئے ہمارے دونوں پراتھے مولی کے بن کر تیار ہیں آپ بھی اسی طریقے سے بنایں اور میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو آپ بھی اسی طریقے سے اگر پراتھے بنائیں گے مولی کے تو کبھی آپ کے پراتھے فیل نہیں ہوں گے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنیں گے تو میں آپ کو ابھی یہ دو پراتھے بنا کر دکھا رہی ہوں اس کی ریسپی اسی طریقے سے آپ بنائیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں یک اور ویڈیو کے ساتھ موسیقی